اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا اس کا تعلق ایک سوال سے جو ایک بھائی نے بھیجائے کہ ہندووں کے ہاں آوگون کا ایک کانسپٹ ہوتا ہے بعض لوگ اس کو رینکارنیشن کہتے ہیں ہم اس کو عربی میں تناسخ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد روحیں دوسری شکل میں آ سکتی ہیں کیونکہ اسلام بھی ہمیں یہ کانسپٹ دیتا ہے کہ روح ختم نہیں ہوتی پھر جسم کو موت آتی ہے لیکن روح کو نہیں آتی ہے جسم کو موت آتی ہے پھر آپ جسم کو دفنا دیتے ہیں جسم میں آنے سے پہلے بھی روح زندہ ہوتی ہے جسم کے ساتھ مل جاتی ہے پھر عالم برزق میں تعلق رہتا ہے پھر عالم قیامت میں پھر ایک دفعہ روح اور جسم کا تعلق ہو جائے گا تو روح کو تو موت آتی نہیں روح تو اللہ نے ایک دفعہ تخلیق کر دی عالم ارواح سے عالم دنیا عالم دنیا سے عالم برزق پھر عالم قیامت پھر جنت یا جہانم یہ اس کا سفر چلتا رہتا ہے تو اب آوگون کا جو کانسپٹ ہے جو ہندووں کے ہاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی روح صرف یہ کہ مرتی نہیں وہ ایک جسم کے مرنے کے بعد دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جو انڈیا وغیرہ کے علاقوں میں رہتے ہیں ان کا ہندووں سے بہت واسطہ پڑتا ہے تو ان کے ہاں پھر یہ سوالات آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں نا ہندو تو اس پر واقعات بھی بیان کرتے ہیں لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں جو ہے زمانے میں یہ کام کیا تھا فلاں زمانے میں یہ کام کیا تھا اور وہ اس چیز کو بیان بھی کرتے ہیں اچھا اسلام اس زمن میں کیا کہتا ہے دیکھیں یہ عربی کی جو ترمنالوجی وہ ہے تناسخ تناسخ ارواح روحوں کا ٹرانسفر ہونا اس کا جو یہ کانسپٹ دیتے ہیں نا کہ جسم فوت ہو جائے تو روح کسی اور جسم میں منتقل ہو کر ان عامال کے نتیجے میں جو اس نے پہلے کیے ہوتے ہیں سعادت یا بدبختی کا شکار ہوتی ہے جس کو آپ ہندوئزم میں بہت زیادہ پاتے ہیں نا کہ اگر وہ اچھی کام کی ہوگی تو اس کو پھر اچھا بدن ملے گا اور اگر برے کام کی ہوں گے تو اگلے جنم میں اس کا کوئی برا بدن ملے گا تو اس طرح ایک جسم سے دوسری جسم میں جو منتقل ہوتی رہتی ہیں یہ جو قول ہے یا یہ جو عقیدہ ہے یہ بہت ہی باطل اور اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کے ساتھ کفر ہے کہ مسلمان کی عقیدہ نہیں رکھ سکتا وہ تو ہندووں کا عقیدہ ہے لیکن مسلمان کی عقیدہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ آخرت اور حساب و کتاب اور جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا یہ ایسی چیز ہے جو کہ ضروری ہے اسی وجہ سے تو اللہ کی رسول آئے ہیں اب اگر بدن بھی روح بدلتی رہتی ہے تو پھر کسکو عذابو جزاو سزا پھر کون سے والے بدن کا ہوگا یہ تو پھر ایک نیور انڈنگ پروسس ہو گیا پھر وہ تمام باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی اس لیے جب ہندو کہتے ہیں نا کہ جی سورگ ہے اور نرگ ہے تو یہ سورگ اور نرگ میں پھر کون جائے گا تم تو یہیں جسم بدل رہے ہو تو اسی لیے یہ ایسی چیز ہے کہ جو ضروری چیز ہے جس کے لیے اللہ کے رسول آئے اللہ کی کتابیں آئیں اچھا تو یہ جو تناسخ ارواح کا عقیدہ ہے یہ سب باطل ہے بکواس ہے تقزیب ہے دوبارہ اٹھنے کی اسلامی تفسیر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی واضح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی کے متعلق ہے سورة الانقبوت میں جو آتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے سورة یونس میں کہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اللہ نے سچوادہ کر رکھا ہے بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کی ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور ان کی کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا اب بعض جو ہلا جو ہیں یا بعض لوگ جو مسلمانوں کو کنفیوز کرنے چل پڑتے ہیں جیسے یہ راہ الاریا ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ دو دو دفعہ تم اٹھتے ہو تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں بھی قرآن تو دو دفعہ بھی اکتفا کر جاتا ہے اور دو دفعہ کو بیان بھی کرتا ہے پہلی دفعہ کا تمہارا اٹھنا دنیا میں تھا جب روح اور جسم نے مل گئے اس کے بعد دوسری دفعہ کو اٹھنا قیامت میں ہوگا جب روح اور جسم دوبارہ مل جائیں گے تمہارے پاس تو ملتے رہتے ہیں نا کوئی انڈ ہی نہیں ہے تو پہلے بات کو سمجھ ہو لیکن وہی ہے نا ان کو یا بات سمجھ میں آتی نہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کنفیوز کریں اس طرح کی وہ کنفیوزنگ باتیں جان پوچھ کر کرتے ہیں تو بہرحال قرآن بڑا اس میں واضح اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جس دن ہم متقی اور پریزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف سے بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہاں کر لے جائیں گے سورہ مریم میں یہ الفاظ آتے ہیں تو یہ تو بڑا واضح ہوگی نا بات پہ جسم میں رہ کے رونے جو کام کی ہیں اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا ٹھیک ہوگی بات اچھا اسی طرح اگر آپ قرآن کریم میں سورہ مریم ہیم میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی دیکھو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا اور سب کو پوری طرح شمار بھی کر رکھا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة النساء میں کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تقابن میں کہ ان کافروں نے خیال کر رکھا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کیوں نہیں اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے اور یہ تو اللہ پر بالکل ہی آسان معاملہ ہے تو بارال اللہ تعالی نے یہ کام بڑے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ تمہاری حقیقت حیثیت کیا ہے تم کس طور سے دنیا میں آئے ہو تمہارا کام کیا ہے اور آگے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور پہلے تمہارے ساتھ کیا معاملہ تھا اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں اور سنت نبی میں بھی دوبارہ اٹھنے کا ذکر اور کی تفصیل متقریر اتنی ہے کہ جس کا شمار ہی ممکن نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے متفق انعلی روایت بخاری اور مسلم کی کہ بے شک تم ننگے پاؤں ننگے جسم اور غیر خطنے کے ہوئے اکھٹے کیے جاؤ گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدائش کی تھی اس طرح دوبارہ بھی پیدا کرے گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کر کے ہی رہیں گے اور قیامت کے ذن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے تو پوری باز آپ تا متفقہ نہ لے روایت بخاری مسلم کی اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمانے جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ بے شک انسان میں ایسی ہڈی ہے جسے زمین کبھی بھی نہیں کھائے گی قیامت کے دن اسی سے ترکیب ہوگی اسے جوڑا جائے گا صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی ہڈی ہے آپ نے فرمایا وہ ریڈ کی ہڈی میں سب سے نچلی ہڈی ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے پاک صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے ایک میل نزدیک ہوگا حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ حدیث کا اگرابی اللہ قسم مجھے معلوم نہیں ایک میل سے کیا مراد ہے آیا کہ زمین کی مسافت کا ایک میل ہے یا کہ وہ سرمے کی سلائی جس سے آکھ میں سرما لگایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے عامال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ان میں سے بعض تو وہ ہوں گے جو تخنوں تک ڈوبے ہوئے اور بعض گھٹنوں تک اور بعض کے کولوں تک یعنی جہاں شلوار باندھی جاتی ہے اور بعض کو پسینہ لگام ڈال دے گار ابھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے مو مبارک کی طرف اشارہ کیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہی مسلم کی روایت ہے کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولنے کے لئے کہوں گا تو جنت کا دربان کہے گا کہ آپ کون ہیں میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہے گا مجھے حکم دیا گیا کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے بھی دروازہ نہ کھولوں اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیثیں مبارک آتی ہیں یہ جو تناسخ ارواح ہے کہ جسموں میں روحوں کا منتقل ہونا اور یہ ہندووں کا جو عقیدہ ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آوگون جو عقیدہ ہے ان کا تو یہ تو مسلسل یہاں رد ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ کہنا کہ یہ ہے ان سب نصوص کی تقزیب اور انہیں رد کرنا اور دوبارہ اٹھنے سے انکار کا معاملہ ہے اور شریعت اسلامیہ میں جو عذاب قبر اور اس کی نعمتوں اور فرشتوں کے سوال اور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کی روح کسی دوسرے جسم میں منتقل نہیں ہوتی روح اور جسم پر قبر کا عذاب اور نعمتوں کا وقوع ہوتا ہے تاکہ لوگ اپنے رب کی طرف اکھٹے کیے جائیں گے تب تک یہ معاملہ جلتا رہے گا اچھا امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے رد میں اتنا ہی کافی ہے کہ سب اہل اسلام کا ان کے کفر پر اجماع ہے اور جو ان کے قول کی طرح کا قول کہتا ہے وہ غیر مسلم ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نہیں لے کے آئے تو الفضل فی الملل والأہوائی والنخل اس کے جلد نمبر ایک صفحہ 166 پر اور یہ اعتقاد رکھنا کہ جسم فنا ہو جائے گا اور دوبارہ نہیں اٹھے گا جس میں نعمتیں یا پھر عذاب سے دوچار ہوگا یہ ایک ایسی راہ ہے جو انسان کو شہبات اور ظلم اور اندھیروں میں غرق کر دینے والا معاملہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جو شیطان اور اس عقیدہ فاسد کے رکھنے والوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ یہی ہے کہ یہی وہ چیزیں سے شیطان ان کو یہاں پر وہ لجھا کے رکھتا ہے کہ آگے کچھ نہیں ہے جتنے مزے کرنے ہیں کر لو یہی وجہ ہے کہ جب غیر مسلمہ کے ہمارے جنت وغیرہ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہی ان کا خیال ہوتا ہے کہ آگے کچھ نہیں ہے بس یہ ساری باتیں ہیں کیونکہ وہی ہے ان کا ایمان ہی نہیں ہے ان کا بھی پڑی نہیں ہے باتیں ان کا کونسپٹ ہی نہیں ہے یہ آوگون میں ہی لگے ہوئے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا بس یہیں رہیں گے اس لئے کفر سے باز نہیں آتے اس لئے توبہ نہیں کرتے اس لئے رجوع نہیں کرتے کیونکہ وہ اسی معاملے میں پھسے ہوئے ہیں تو اس لئے یہ جو تناسخ کا عقیدہ ہے اس کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے یا اس کو آوگون کا جو عقیدہ ہے دیکھیں قرآن کریم نے بڑے واضح طور پر اس کو بیان کیا جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا اور احادیث مبالکہ میں بڑی تفصیل آتی ہے اچھا آپ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتی اذا جا احدہم الموت قال رب رجعون کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت آگئی تو کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار مجھے لوٹا دے شاید میں دوسری بار کوئی نیک عمل انجام دوں ہرگز نہیں یہ ایک بے بنیاد بات ہے یہ جو کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے وَوَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ لِلَا يَوْمِ يُبْعَفُونَ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہاں سے ایک دفعہ نکلنے کے بعد واپسی نہیں ہے اگر کوئی اس قسم کا خیال یا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو یہ بتا دیا کہ تم یہاں سے عالم برزخ میں جاؤگے اور عالم برزخ میں رہو گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور پھر جسم اور روحوں کو ایک دفعہ پھر ملایا جائے گا تو سورة المومنون میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے واضح طور پر بات بیان کر دیا تو بہرحال یہ تناسخ کا جو معاملہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا شخص جو ہے وہ باطل عقیدہ رکھتا ہے گمراہ کن عقیدہ رکھتا ہے وہ اسلام کے منافع عقیدہ رکھتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھنے کے بعد جنت جہنم قبر کے سوالات مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور یہ تمام معاملات سے وہ بیسکلی کفر کر رہا ہے تو وہ ایک کافر ہو جاتا ہے اس طرح تو بہرحال اب جہاں تک ان کی یہ الٹی سیٹی کہانیوں کا تعلق ہے تو یہ کہانیاں ہیں اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اس لئے ہم ان کو کہانیاں ہی کہیں گے اور کہانیاں ہی سمجھیں گے کیونکہ دین اسلام نے اس قسم کی کسی بھی بات کو سپورٹ بھی نہیں کیا نہ قرآن میں نہ حدیث میں تو بہرحال اس طرح آپ لوگ بھی ان چکروں میں نہ پڑیں اور آپ لوگ بھی اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں اور بہرحال یہی میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے دماغ کو ان شبہات سے بری رکھیں اس قسم کی چیزیں نہ دیکھیں نہ سنیں کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں ایک عجیب و غریب سے خیالات پیدا کرتی ہیں اور اس طرح کی بات کرنے والوں کے پاس کوئی بیسز بھی نہیں ہوتے کہ وہ اس چیز کا جواب دے سکیں کہ بھئی آیا ایک بندے کا ایک جنم سے دوسرے جنم میں جانا اور پھر یہ تمام معاملات جنم در جنم ہوتے جانا تو اس کا اینڈ پروسس ہی کوئی نہیں ہے تو ان کے پاس پھر نرگ اور سورک کا کانسپٹ سمجھ میں نہیں آتا پھر زندگی کے بعد موت کا اور پھر موت کے بعد قیامت کے دن اٹھنے کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے اس لئے وہ دنیا میں مست رہتے ہیں بندروں کی طرح گدوں کی طرح ان کے پاس یہ کانسپٹ ہی نہیں ہے تو خیر بارال اللہ تعالی ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں